بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ مجھے کہہ سکتے ہیں چودری بھی اور اس لیے کہ چودری افتخار صاحب جو ہمارے سابق ٹیو جسٹس تھے ان کے تائزاد بھائی بھی ہیں رانا سناولہ صاحب اس لیے ایک پروگرام میں میں نے ان سے مخاطب ہو کے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا دیا آپ بشک مجھے چودری بھی کہہ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا سو رانا سناولہ صاحب یا چودری سناولہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے میں ذرا تھوڑا سی کھری کھری کھلی کھلی باتیں کر لیں کیونکہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں کھڑے ہوکے رانا سناولہ صاحب بڑے کھل کے بیانات دیتے ہیں فرنٹ فوٹ پہ آگے کھیلتے ہیں کئی مرتبہ ان سوئنگرز بھی پھینگنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کی قسمت کے اگلا آؤٹ ہو جائے یا نہ ہو لیکن ان سوئنگرز ضرور پھینگتے ہیں رانا صاحب کیسے ہیں آپ جی میں بالکل ٹھیک ہوں تو چودری سناولہ قیدو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا آپ سے اجازت پہلے بھی لے چکا ہوں میں نہیں نہیں میں نے تو آپ کو کھا ہوا ہے ہے نا کہ یہ چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا دل جس طرح سے راضی ہو اور آپ کو جس طرح سے اطمنان نصیب ہو آپ اس طرح سے بات کر سکتے ہیں اطمنان کیا نصیب ہونا ہے جی ہمیں لیکن ایڈیویز کہاں ہے چودری افتخار صاحب کدھر ہے اگر آپ کی روح کو تسکین مجھے چودری کہنے سے ہوتا ہے تو پھر آپ کو کیوں منع کیا جائے نہیں ملکہ ٹھیک ہے جی چلیں اس میں فرق کوئی نہیں پڑتا لیکن ایڈیویز کدھر ہے چودری افتخار صاحب کدھر ہے چیف جسٹس صاحب آپ کے تائزاد چودری افتخار صاحب جی چودری افتخار صاحب جو ہے وہ اپنی سروس کی برپور نینگ جو ہے وہ کھیلنے کے بعد اب ریٹائرمنٹ پہ ہیں اور ان کی ان کے فیصلوں سے انہوں نے جو ایک بطور جج کے میرا خیالہ کے تقریباً چوبیس سال کا عرصہ گزارا ہے اس کے اوپر اختلاف بھی ہو سکتا ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے لیکن انہوں نے اس ملک میں جوڈیشری کی ازادی کے لیے جو جدو جہد کی اور جو آخری ڈکٹیٹر پاکستان کی تاریخ میں گزرا ہے اور جو انشاءاللہ آخری ہی رہے گا تو اس کے خلاف جدو جہد میں جو ان کا رول ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا نہ اس سے کوئی انحراف کر سکتا ہے خواہ کوئی ان کی تاریف کرنے والوں میں ہو خواہ ان کی کوئی تنقید کرنے والے میں ہو تو اب انہوں نے رانا صاحب رانا صاحب how come you are so sure کہ جو ڈکٹیٹر گزرا ہے وہ آخری ہی ہوگا why are you so sure انشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ جب ادارے جو ہے وہ بتدریج جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں اور عوامی شعور جو ہے وہ جس سطح کو پہنچتا ہے تو وہاں پہ جا کے کچھ چیزیں انشور ہو جاتی ہیں do you think ادارے do you think رانا صاحب ادارے جو ہے مضبوط ہو چکے ہیں یہاں پہ جو ہم سنتے ہیں سارا دن جو انٹریکشن ہمارا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ لوگ جو ہے ان کی امیدیں جو ہے وہ بڑی پولیٹیشنز سے یا ڈیموکرسی سے اور وہ تنگ آئے ہوئے وہ دراصل جس طرح سے دیکھیں وہ دراصل جس طرح سے بات بنی ہوئی ہے نا کہ ساون کے اندھے کو ہر طرف جو ہے وہ ہریالی نظر آتی ہے تو اس طرح سے جو پدائشی مایوس ہیں یا جن کا یہ کاروبار ہے جن کا بزنس ہے مایوسی پھیلانا یا جن کا رزق جو ہے وہ مایوسی پھیلانے کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تو اس لیے ان لوگوں کو ہر طرف جو ہے وہ مایوسی نظر آتی ہے باقی میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جو عدلیہ کا ادارہ ہے وہ ادارہ جتنا مضبوط ہو چکا ہے اور انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے دنیا کی کوئی طاقت یا پاکستان کی کوئی طاقت جو ہے وہ اس ادارے کو اب انرمائن نہیں کر سکے گی اور وہ ادارہ جو ہے وہ آئین کے تحفظ کے لیے اپنا رول ہمیشہ ادا کرتا رہے گا چاہے اس کے چیف جسٹس جو ہے وہ افخار محمد چوری صاحب ہو تصدق زینجلانی صاحب ہو یا ان کے بعد ناصر مرک صاحب ہو یا اسے آگے کوئی اور ہو نمبر ایک نمبر دو میڈیا کا جو انسٹیوشن ہے یہ ایز انسٹیوشن اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ یہ اب کبھی بھی جو ہے آپ اس کو گھر نہیں بیش سکتے اب وہ وقت آپ دوبارہ نہیں لا سکتے کہ اخبارات میں ڈیش ڈیش ہو اور خبر جو ہے وہ کی جگہ جو ہے وہ خالی ہو آپ کسی صورت بھی الیکٹرونک میڈیا اور آپ جیسے لوگ جو ہر شام کو بیٹھ کے پوری قوم کی بھی خبر لیتے ہیں اور پوری قوم کو خبر دیتے بھی ہیں ان کو اب کوئی جو ہے وہ کسی بوتل یا کسی جگ میں بند نہیں کر سکے گا اسی طرح سے جو ڈیموکرٹک انسٹیوشن ہیں وہ بھی وہ اس حد تک تو نہیں کہ جس طرح سے میڈیا انڈیپینڈنٹ ہے عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہے ڈیموکرٹک انسٹیوشن کو میں اس حد تک تو ابھی نہیں محسوس کرتا یا سمجھتا لیکن بہرحال وہاں پہ بھی جو ایک عوامی شعور بیدار ہوا ہے اب اس ملک میں دوبارہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ نہیں آ سکے گی اچھا یہ ویری شور آباؤڈ دس تنگی کہ ادارے جو ہے وہ مضبوط ہو رہے ہیں بٹ میں پھر اسی چیز پہ دوبارہ آنگا کیونکہ لوگ جو ہیں اس میں لوگوں سے مراد میری عوام تھی عوام جو ہیں آج بھی وہ انہوں نے اپنی جو ہوپس ہیں جو پن کی ہوئی تھی ڈیموکرسی سے یا پولٹیشنز سے وہ اپنی جو ہوپ جو ہے وہ بلکل لوس کر چکے ہیں وہ بلکل تنگ آ چکے ہیں کہ جناب پولٹیشنز ڈیلیور نہیں کر رہے اور ڈونٹ جو تنگ کہ پولٹیشنز کو جس طریقے سے ڈیلیور کرنا چاہیے تھا رانہ صاحب وہ اس طریقے سے پولٹیشنز ڈیلیور نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے بلکل بدزن ہوئے ہیں ڈیموکرسی سے اور پولٹیشنز سے جوڈیشنی کا جہاں تک تعلق ہے جوڈیشنی کے جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ میں کسی حد تک آپ سے متفق ہوں کیونکہ جوڈیشنی نے اپنا ایک رول پلے کیا ہے اس پہ ہم کرسکتے ہیں اس کے خلاف بھی بات کر سکتے ہیں اس کی فیور میں بھی کر سکتے ہیں اگر اوورال دیکھا جائے تو لوگوں کی پھر وہی بات کروں گا کہ ان کو ایک ہوپ نظر آتی تھی کہ وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا کے وہاں سے کوئی نہ کو ریلیف لے سکتے ہیں بات یہ کام جو ہے یا یہ ڈیسیئنز جو ہے یہ ہر کیس پہ ویری کرتے ہیں کیسز پہ ویری کرتے ہیں کیسز ٹو کیسز ویری کرتے ہیں کیونکہ کچھ اختلافات ہیں سو اموٹو کے نوٹسز یا سو اموٹو کی پاورز کو غلط استعمال کیا گیا پاسٹ میں یا اس طرح کہ وہ ایک لمبی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی بٹ اوورال دیکھا جائے تو ایک چھوڑی سی امید کی ایک کرن نظر آتی تھی لوگوں کو سپریم کورٹ سے ابھی آگے جو پولیٹیشنز کا رول ہے اس سے لوگ ابھی بھی بدزن ہے اس ڈیموکسی سے لوگ بدزن ہے وائی آپ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکرے یا کیا ہے کیا میڈیا کے رول سے مطلق جو میں نے بات کی ہے اس سے آپ متفق نہیں میڈیا کے رول سے بھی اس نے جہاں پہ اچھے کام کیے وہاں پہ برائیاں بھی ہیں میڈیا کے اندر اور اوورال اگر اسی طرح جوڈیشنی کے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جائے تو اچھے کام بھی ہیں میڈیا میں اور برے کام بھی ہیں میڈیا میں سو اٹس ففٹی ففٹی کہیں گے اس کو اور سیاستدانوں کے مطلق آپ ففٹی ففٹی کیس نہیں سمجھتے نہیں ایڈونٹ تنک سو آپ اس کو جواب دیتے ہیں آپ سمجھاتے ہیں میں یہ ارز کرتا ہوں دیکھیں جہاں تک آپ نے جوڈیشنی سے مطلق بات کی تو بڑی اچھی بات ہے وہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بہرحال جوڈیشنی نے جو ہے وہ ایک اپنا رول جو ہے وہ ادا کیا ہے رول ایک اپنا انہوں نے پری ایمٹ کیا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشنی جو ہے اب آج آپ کسی جج کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گورنمنٹ کے کسی منسٹر کے پرائم منسٹر کے یا کسی ایم این اے ایم پی اے کے ٹیلی فون کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہو کہ وہ کوئی فیصلہ جو ہے اس کو تبدیل کرے یا کوئی فیصلہ کرے اسی طرح سے آپ نے میڈیا کا بھی کہا کہ اچھا کردار بھی ہے برا کردار بھی ہے تو یہی سے میں بات کو لیتا ہوں کہ یہ برا کردار آپ کہہ رہے ہیں میڈیا کا کوئی برا کردار نہیں ہے کچھ رویہ ہیں ایسے اور ان میں ایک رویہ ہے نیگٹیوٹی یعنی آپ نے جو یہ ٹاک شوز کرنے ہوتے ہیں ٹاک شوز میں آپ جب تک جو ہے وہ بال کی کھال نہ ہو دیڑیں جب تک آپ تین چار لوگوں کو بیٹھ کے وہاں پہ جو ہے وہ دنگا مشتی نہ کروائیں دستوں کے لئے بان نہ کروائیں پھر اس کے بعد کسی نہ کسی نیگٹیویشن کو رانے صاحب رانے صاحب اس سے بھی میری اباب پوری سن لے نا اس سے بھی لوگ تنگ آگئے تنگ آگئے تنگ آگئے نہیں سن لے نا پھر پوری سن لے تو یہ نیگٹیویٹی پھیلانا اور منفی خبر کو خبر سمجھنا اور پوزیٹیو خبر کو خبر نہ سمجھنا یعنی مثال کے طور پہ یہ پچھلے دنوں میں جو یہ ہماری دو سبزیاں ہیں ٹرماتر اور پیاز تو یہ ارلی ان کی کاش جو ہے وہ سندھ میں ہوتی ہے تو اس طفعہ کوئی پندرہ دن کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا گیپ ہو گیا اور مین ٹائم جو انڈیا سے ہمیں امپورٹ کر رہے تھے اس میں تھوڑی جو ہے وہ کمی آئی تو ٹرماتر کی کیمہ جو ہے وہ ڈیڑھ سو کے اوپر جو ہے وہ ایک سو ساٹھ کے اوپر پہنچ گئے سارے میڈیا نے اس کے لیے ترانے بنائے سارے میڈیا نے اس کے اوپر وہ خبریں وہ یعنی ریڈ الیٹ چلا دیئے کہ جی دیکھیں جنا مر گئے ہیں لوگ تباہ ہو گئے ہیں لوگ اچھا اب اس کے بعد جب وہ پندرہ دن کا جو ہے وہ کشن گزر گیا حالانکہ گورنمنٹ میں اس میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ معاملہ نہیں کیا وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ہی معاملہ رہا بنیادی طور کے اوپر لیکن بھرحال کچھ چیزوں کو گورنمنٹ نے جو اس کے انڈ پہ تھی اس وقت یہ رویہ پہ جاتا ہے کہ مجوسی کی خبر نیگٹیف خبر ہی خبر ہے اور اس کے اوپر ہی تفسرہ ہونا چاہیے جو پوزیٹیف بات ہے جو امید کی بات ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تو اس لیے جب لوگ آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی اور منشاہ کے مطابق جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور آپ کو آپ کے پاس مجوسی کا اظہار کرتے ہیں اس لیے آپ ایسا سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے ہم بھی لوگوں میں رہ رہے ہیں سارا دن لوگوں میں ملتے ہیں جلتے ہیں کام کرتے ہیں لوگ مایوس نہیں ہیں لوگ بالکل پر امید ہیں لوگوں کو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میاں نواز شریف کی قیادت میں انرجی کرائیسس کے اوپر قابو پائے گا انرجی کرائیسس سے متعلق جو منصوبے جو ایگریمنٹس جو کام ہوا ہے با اس کی میں تفسیر میں جاؤں گا تو باد لمبی ہو جائے گی وہ پوزیٹیو ہے اور جو ہے وہ آن گراؤنڈ ہے یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہو رہا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے جو ہے وہ دو اڈائیس حالوں میں پاکستان انرجی کرائیسس سے باہر آ جائے گا اسی طرح سے جو دہشت کردی کا مسئلہ ہے ایک منٹ دہشت کردی دہشت کردی پہ ایک منٹ دہشت کردی پہ چلتے ہیں انان صاحب پہلے اس پہ ذرا تفصیلاً بات کر لیں آپ نے بات کی کہ مہنگائی جو ہے وہ جب ہوئی جیسے آپ نے ٹبارٹر کا پیاز کا ذکر کیا تو اس وقت میڈیا بلکل اٹیک کر گیا گورنمنٹ پہ اور انہوں نے کہا جی کہ بہت ظلم ہو گئی یہ وہ پوائنٹ ایس کہ بلکل اٹیک کرنا بنتا تھا میڈیا کا اور آپ نے کہا جی جس وقت تم ہوگی پرائیسز تو اس وقت میڈیا نے خبر تک نہیں دی پوائنٹ ایس کہ آپ کی پولیسی جب آپ کو پتا تھا کہ پندرہ روز جو ہے فصل آگے پیچھے ہو جائے گی تو پھر آپ لوگوں نے کیا اس کے میئرز کیا لیے تھے کیا کس طریقے سے آپ نے ٹیکل کرنے کا سوچا تھا یہی کہ جناب ڈیمانڈ سپلائی جیسے چل رہی ہے اس کو چلتا رہے دیکھیں یہ یہی تو بات ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے نا وہ صرف نیگٹیو کی طرف جاتا ہے کوئی پولیسی نیگٹیو نہیں میں تو آپ آپ مجھے بتائیں نا آپ گورنمنٹ ہیں ہمارے میڈیا کا یہ حال ہو گیا کہ وہ سوچنے سے جو ہے نا یعنی پولیٹیویٹی سوچنے سے بنجر ہو گیا نہیں نہیں رانے صاحب آپ مجھے یہ بتائیں نہیں رانے صاحب دیکھیں میری 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 بھی بات سن لیں نا دیکھیں اگر آپ کو پتا تھا کہ دس پدنا دن ڈیلے ہو رہی ہے فصل تو آپ لوگوں نے آپ حکومت ہیں حکومت نے کیا ایسے اقدامات اٹھائے تھے کہ پرائسز جو ہے عام آدمی کی ریچ سے باہر نہ چلی جائیں وہ کیا اقدامات ہیں سن لیں نا پھر آپ سن لیں جی سن لیں میں یہی تو بات کر رہا ہوں نا کہ ہر چیز جو ہے نا نیگٹیو پہلو جو ہے نا وہی آپ کے سامنے آتا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو فصلوں کا ڈیلے ہونا ہوتا ہے یہ موسم کے اوپر منصر ہوتا ہے یعنی موسم جو ہے وہ موسم یعنی مثال کے طور پہ اگر گرمی تھوڑی لیٹ ہو جائے یا گرمی تھوڑی پہلے آ جائے یا سردی کا سیزن جو ہے وہ تھوڑا پہلے شروع ہو جائے بارشیں تھوڑا پہلے شروع ہو جائے تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ جو ہے یہ یہ ڈیلے کا باعث بنتی ہیں اس سے کوئی بھی فصل جو ہے وہ گندم ہو وہ مکعی ہو وہ گنہ ہو وہ کوئی چینے کی فصل ہو وہ ٹماٹر ہو پیاز ہو تو وہ تھوڑا بہت جو ہے ان میں ہفتہ دو ہفتے کا فرق پڑ جاتا ہے اب اس میں بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے اور اللہ تعالیٰ کسی سے جو ہے وہ مشورہ نہیں کرتا کہ اس مرتبہ جو ہے وہ بارشیں جو ہے وہ جلائی میں شروع کرنی ہے جا گرس میں شروع کرنی ہے اور بعض کاتھ حالیات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محکم موسمیات والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تو اس لیے یہ کتہی طور پہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جو ہے وہ جان سکتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انفارم کرنا مناسب سمجھا تو اس لیے جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا اس میں آپ پوزیٹیو پہلو کی طرف آپ سوچنا نہیں ہے نیگٹیو پہلو یہ ہے کہ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے موسم جو ہے اس کو آگے پیچھے کیوں نہیں کیا آپ نے آپ نے اپنا جو آپ نے کلیریفکیشن جو تھی اپنی بیان کر دی لیکن میرے خیال میں بہت ترقی کر چکا ہے اس وقت ساری دنیا بہت ترقی کر چکی ہے اور محکمہ موسمیات کے پاس ایسے آلات موجود ہیں جو آپ کو ان ٹائم بتا سکتے ہیں انٹی میٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے یہ پھر آپ نے انیس بیس کا انیس بیس کا رانہ صاحب فرق پڑ سکتا ہے لیکن آپ اس طرح رکھیں نہیں 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 انیس بیس کا نہیں ہے یہ دیکھیں بات میں نے جو بات کی ہے نا کہ نیگٹیو جو ہے نا نیگٹیو کی بات نہیں ہے دیکھیں نیگٹیو کی بات رانہ صاحب یہ پالسی پالسی آج سے چار دن پر یہ بات کر لیں پالسی یا آپ کوئی ایسے چیزیں ہو جن کو آپ پہلے ہی ان کے ان کے کوئی اقدامات اگر کوئی گورنمنٹ اٹھا سکتی ہے تو اس میں اگر ادھر ادھر مطلب یہ ہیلے بھانے والی باتیں یہ تو چلیں آگے چلتے ہیں آج سے چار دن پہلے کی بات کر لیں آج سے چار دن پہلے باقاعدہ جو محکمہ موسمیات والے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سردی کی لہر یہ ختم ہو جائے گی دو دن بعد آج چونسہ دن ہو گیا سردی کی لہر جو ہے وہ برقرار ہے بلکہ اب یہ کہہ رہے گی یہ اور بڑھ جائے گی اب یہ اور یہ ایک آفتہ جاری رہے گی پھر کیا کریں اس میں اچھا چلیں وہ میں اس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جا سکتا کیونکہ میں ام نوٹ اپیٹ ایکسپرٹ اوور ہیر محکمہ موسمیات کا ایکسپرٹ نہیں ہوں اور جس نے آپ کو یہ خبر دی تھی میرے خیال میں یہ لوکل باڈیز کے الیکشن جو ہے یہ پنجاب کیوں نہیں کراتا دیکھیں آپ یہی بات ہے کہ آپ یعنی میڈیا جو ہے وہ مسلسل پچھلے تین چار رو سے پانچ رو سے یہی کہہ جا رہا ہے کہ جی پنجاب الیکشن کیوں نہیں کروا رہا یعنی کسی نے بلکہ بڑے بڑے جو دانش ہمارے بڑے ہی باخبر دوست ہیں وہ بھی یہی تفسرہ فرمایا جانا ہے کہ جی پنجاب کیوں نہیں کروا رہا حالانکہ یہ بات اور ریکارڈ ہے کہ جب سپریم کورڈ نے سپٹمبر میں یہ کہا کہ جی نومبر تک جو ہے وہ آپ لیجسٹیشن کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ دسمبر میں بلدیاتی الیکشن کروائیں تو پنجاب نے سپٹمبر میں ہی اس کے اوپر جو ہے وہ اتنی فاس ورکنگ کی کہ ہم نے لوکل باڈی ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا پھر اس کے بعد ہم گئے الیکشن کمیشن کے پاس ہم نے کہا کہ جی بتائیں حکم کریں کہ یہ دی لیمیٹیشن جو ہے وہ آپ کریں گے یا اس کو انتظامیہ نہیں کرنا ہے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس اتنا ہیومن سورس نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اتنا سٹاف نہیں ہے کہ ہم یہ دی لیمیٹیشن کر سکیں یہ دی لیمیٹیشن جو ہے وہ انتظامیہ کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اگر کسی کو شکایت ہوگی تو وہ کورٹ میں جی ریمیٹیشن میں چلا جائے گا اس کے بعد جو ہے یہ دی لیمیٹیشن کا پروسس شروع کیا گیا دی لیمیٹیشن ہو گئی اور اس کے بعد تقریبا پنجاب میں ساڑھے آٹھ ہزار حلقوں میں دی لیمیٹیشن ہوئی ہے مئنسپل کمیٹیز یونین کانسلز ہیں کہ تقریبا تین ہزار چار ہزار کوئی تین سو سمتنگ اور اس کے بعد جو مئنسپل کمیٹیز کے وارڈز ہیں وہ بھی کوئی اتنی ہی تعداد میں ہیں تو یہ ساڑھے چار ہزار وارڈز میں جو ہے وہ دی لیمیٹیشن ہوئی اس کے اوپر صرف تین سو چھہ سٹھ تری سکس سکس جو ہے وہ ریٹ پرٹیشن ہوئی یعنی اتنی جگہ پہ لوگوں کو شکایت ہوئی یعنی آٹھ ہزار دو سو سمتنگ جو ہے وہ لوگ راضی تھے کہ یہ دی لیمیٹیشن ٹھیک ہوئی ہے تین سو چھہ سٹھ جو ہے وہ آئے کہ یہ غلط ہوئی ہے آپ چاہیے ہو تو یہی تھا کہ تین سو چھہ سٹھ جگہ پہ اوپر اگر کسی جگہ پہ بات غلط ہوئی تھی تو اس کو کریکٹ کروا دیا جاتا اس کو صحیح کروا دیا جاتا لیکن عدلیہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ وہ پوری ڈی لیمیٹیشن جو ہے نہ یہ غلط ہے الیکشن کی مشن جو ہے وہ خود کرے جبکہ الیکشن کی مشن کے پاس نہ یہ کپیسٹی ہے نہ اتنا ان کے پاس یومر سورس ہے کہ وہ ڈی لیمیٹیشن کا پروسس جو ہم نے دن رات ایک کر کے تین ماہ میں مکمل کیا وہ چھ ماہ میں بھی جو ہے وہ خود سے اگر کرنا چاہیں گے تو وہ جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے اب اس وجہ سے یہ شدور جو اس وقت یعنی شدور اناؤنس ہوا لوگوں نے نومینیشن پیپر فائل کیے نومینیشن پیپر کی سٹروٹنی ہو گئی اب تیس جنوری کو جو ہے وہ پولنگ دے تھا اب جناب وہ جو جو نومینیشن پیپر فائل ہوئے تھے اب نومینیشن پیپر جو ہے وہ بھی یعنی آپ ان کا اندازہ کریں کہ وہ کتنی بھاری تعداد میں جو ہے وہ لوگوں نے یعنی جو ہے وہ فائل کی ہے ایک ایک یونین کانسل میں پانچ پانچ پینلز ہیں ایک ایک وارڈ میں گیارہ گیارہ لوگ جو ہے وہ عصہ لینا چاہتے ہیں تو یہ ثابت نہیں کرتا کہ لوگ اس ڈیلیمیٹیشن سے اس الیکشن سے متفق تھے اور آپ انہوں نے وہ ڈیلیمیٹیشن ختم کر دی ہے اب اس کے اوپر نومینیشن پیپر فائل ہوئی ہے تو اب آپ بتائیں کہ تیس جنوری کو کس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے وہ بوٹنگ ہوگی تو اس صورتحال میں جب ہم نے ہر وہ کام جو کوٹ نے کہا یا الیکشن کمیشن نے کہا ہم نے ان کی مرضی منشاہ اور اس لیمیٹیشن میں کیا جو انہوں نے مقرر کی کہ یہ کام سات دن میں کریں یہ کام جو ہے وہ پندرہ دن میں کریں تو اب اس کے بعد ہم نے تو ہر چیز کی تو اب اس کے بعد اب یہ عدالتی فیصلہ آگیا ہے ہمیں عدالت کا فیصلے کا پورا احترام ہے لیکن اب یہ کہنا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ الیکشنی کروانا چاہتی میں سمجھ دوں کہ یہ جو ہے انتہائی زیادتی اور نامناسب بات ہے اور میڈیا میں دوستوں کو چاہیے کہ وہ ان ساری چیزوں کو پوری طرح سے جو ہے وہ انیلائز کریں اور اس کے بعد ذمہ داری جہاں پہ فکس ہوتی ہے وہاں پہ فکس کریں اچھا ڈی لیمیٹیشن کی آپ نے بات کی ڈی لیمیٹیشن پہ کافی یہاں پہ شور مچا اور بڑا رولہ پہ آئے تھے کہ جناب ڈی لیمیٹیشن پنجاب میں گڑھ بڑھ کی جاری اسپیشلی اٹک کے ایریا میں سو وہ تو ایک اپنی جگہ لیکن آپ نے کلیریفائی کی چیزیں کہ سٹاف موجود نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس اور الیکشن کمیشن ڈی لیمیٹیشن نہیں کر سکتا سو یہ باؤنڈ تو لائک کاؤنٹ آنڈا اڈمیسٹریشن اونلی اچھا مجھے ایک بات سمجھائیں دیکھیں جو الیکشنز ہیں جو الیکشن جنرل الیکشنز ہوئے جنرل الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے بھی شور مچایا یعنی کہ مسلم لیگ نون نے بھی شور مچایا باقی جو جماعتیں انہوں نے بھی شور مچایا کہ یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے سو دھاندلی اگر الیکشنز میں ہوئی ہے تو آپ کے خیال میں وہی پروسس ہے وہی طریقہ کار ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے تو آپ کے خیال میں کیسے یہ جو ہوں گے لوکل باڈی الیکشن اس میں دھاندلی نہیں ہوگی اس میں بھی تو پھر دھاندلی ہوگی نا سارا سلسلہ جو ہے وہ تو گڑھ بڑھ پہ ہوا نا دیکھیں رانہ صاحب بات یہ ہے کہ خواب یہ کہے یعنی بلوچستان اور کراچی کے کچھ ایریاز ہے جہاں پہ یہ شکایت ہے کہ لوگوں نے اپنی طاقت کو وہاں پہ آوٹ آف دی بے جا کے استعمال کیا لیکن ریسٹ آف دی پاکستان اس میں پورا پنجاب پڑا ہے اس میں خیبر پختونخہ کا پورا صوبہ ہے اس میں سندھ کے بھی باقی کچھ ایریاز ہیں بلوچستان کے باقی ایریاز ہیں اب وہاں پہ آپ دیکھیں اب خیبر پختونخہ میں ایک ایم این اے کی سیٹ کے اوپر الیکشن ٹریبیونر نے فیصلہ دیا ہے اس کو کل ادم قرار دیا ہے الیکشن کو اور کہا ہے کہ یہاں پہ داندری ہوئی ہے تو پورے خیبر پختونخہ میں داندری ہوئی ہے یعنی انڈویجول کمپلینٹس ہو سکتی ہیں ہوں گی اور ان ملکوں میں جہاں پہ بہت زیادہ یہ سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے وہاں پہ بھی چھوٹی موٹی شکایا جو ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو ریزلٹ آیا ہے اس ریزلٹ میں چلیں گیارہ مئی کو تو لوگوں نے وہ بوٹ ڈال کے اس ریزلٹ کو جو ہے وہ ثابت کر دیا لیکن کیا اس سے پہلے تقریباً ایک ہفتہ پہلے تمام جو ہمارے چینلز ہیں ہمارے اخبارات ہیں دوسری جنسیز ہیں لوگوں نے یہاں تک بھی گیا کہ ایک ایک کنسیلنسی میں گئے اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ پورا جو ہے وہ ڈیٹا کولیکٹ کر کے لے کے ہے کیا اس میں یہی کچھ نہیں تھا کیا خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کو مضبوط کیا درون سند جو ہے وہ پیپلز پارٹی آگے نہیں تھی کیا کراچی میں ایم کو ایم کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط نہیں تھی کیا بلوچستان میں جو ہے وہ تمام پارٹیز کا دو دو تین تین سیٹوں پہ مضبوط ہونا نہیں بتایا گیا وہ کون سا سروے ہے آپ مجھے بتائیں کہ جس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلم لیگ نون کسی نے کہا جی ایک سو دس سو کسی نے کہا نہیں جی اسی نوے سو کے درمیان یہ انیرسیز نہیں تھا اور کسی بھی انیرسیز نے پی ٹی آئی کو تیس پہنتیسے اور پی 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 کو جو ہے وہ چاریس پہنس تاریسے آگے جو ہے وہ نہیں کہا یہ وہی ریزلٹ ہے جو گیارہ مہی کو جو ہے وہ مرتب ہوا ہے اور وہ الیکشن جو صبح آٹھ بجے لوگ بوٹنگ شروع کریں اور پانچ بجے تک وہاں پہ آپ کے ایجنٹ بیٹھے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہیں میڈیا اتنا متحرک ہے کیمرہ ہر جگہ کے اوپر پہنچا ہوا ہے تو آپ کو کوئی شکایت کوئی کسی جگہ پہ جو ہے وہ بات نظر نہ آئے اور جب ریزلٹ آئے سارے ساتھ بجے آٹھ بجے تو آپ کہیں کہ جیجے داندری ہو گئی ہے پھر یہ تو ہماری روایت ہے کہ ہم نے پچھلے پیسٹ سالوں میں کبھی بھی الیکشن ریزلٹ کو تسلیم کیا ہی نہیں ہے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہارنے والا وہ کہتا ہے داندری ہوئی ہے تو جیتنے والا وہ کہتا ہے کہ داندری نہیں ہوئی اس لیے جو پارٹیاں جہاں سے ہاری ہیں وہ کہتا ہے وہاں پہ داندری ہوئی ہے کبھی پی ٹی اے نے کہا ہے کہ خیبر پخصون ہاں میں داندری ہوئی ہے کبھی نہیں کہا جہاں سے وہ جیتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہوئے ہیں جہاں پہ ہارے ہیں لیکن رانہ صاحب نون لیگ والے بھی کہتے رہے ہیں دھاندی ہوئی ہے ہاں ہم نے جو کہا ہے ہم نے درون سندھ کے مدلک جو ہے وہ ہماری کمپلینٹس ہیں اور ان کمپلینٹس کا جو ہے وہ جائزہ الیکشن ٹیبونر کو لینا چاہیے ہم نے کبھی الیکشن کی کریڈیبیلٹی کو جو ہے وہ چیاری نہیں کیا انفرادی طور پر یہ ہوتا ہے ایسے کہ اگر میرے حلقے میں اگر کسی جگہ پہ میرے ورکرز تھوڑا تکڑے ہیں تو وہ دوسروں کو تھوڑا سا دھکا لگا دیں گے اگر کسی جگہ پہ وہ طاقت وارا تو وہ میرے ورکرز جتنا پھر آپ کو پتا ہی ہے جتنا پھر جتنا پھر ہوتا ہے ہاتھ کوئی پا ہی لگتا ہے جتنا پھر جتنا زور لگتا ہوتا ہے چلا لگتا ہے اپنا زور جنہ نے جڑے باقی پورے بھلکچے روڑا پا رہے ہیں خیبر بخصون خواہج جتنا داتے پھر انہوں بھی پایا ہی ہے